تو سب سے پہلے جنہوں نے مولا امیر المؤمنین کے لیے مختلف مواقع میں پرابلم کریئٹ کیے اور مختلف نظریات دیئے انہوں نے وہ ذات تھی جناب عائشہ کی اب بخاری میں اور مختلف کتابوں میں ایک جملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کی جانب اشارہ کر کے فرمایا ہا ہنالفتنہ تین دفعہ کہ یہاں فتنہ ہے اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا اب آپ کے سامنے ترجمہ ہے قرآن مجید کا اور یہاں پہ انہا ہونا قائدون کا جو ترجمہ کیا جا رہا ہے ہم تو یہیں بیٹھے ہیں اب آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر چار اور صفحہ نمبر ہے فور نائنٹی نائن تو یہاں پر ترجمہ ہے جعفر نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہم یہیں رہیں یہاں نہیں یہاں ہی رہیں تو کیا ہو جاتا ہے یہیں رہیں یعنی تاقید ہے تو ہاں ہنا کا یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے یہیں ہنا ہوتا جو سے ترجمہ کیا جاتا یہاں کہیں بھی اس کا ترجمہ وہاں کے لئے نہیں ہوتا اب صفحہ نمبر فور نائنٹی ٹو پر ہا ہنا الہا ہنا ترجمہ کیا جا رہا ہے قرض میں یہاں سے یہاں تک لے لیجے تو یہاں پر بھی ایک خاص جگہ کی جانب اشارہ ہو رہا ہے اب جو اصل روایت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں وہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر چار اور صفحہ نمبر ہے فور سوئنٹی فور اور فور سوئنٹی فائیو اور حدیث نمبر ہے ثری ون زیرو فور اور موضوع یہ ہے قام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطیباً فأشارہ نحو مسکن عائشہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اسی طرف سے اصل روایت ہے ہا ہنالفتنہ صلاح سن من حیثو یطلعو قرن الشیطان کہ تین دفعہ آپ نے فرمایا اشارہ کیا اور فرمایا اسی طرف سے فتنے برپا ہوں گے تین مرتبہ آپ نے اس طرح فرمایا کہ یہی سے شیطان کا سر نمودار ہوگا یعنی حضرت عائشہ کے کمرے کی جانب اشارہ فرما کر بیچ میں ہاشیہ لگا دیا گیا یعنی مشرق کی طرف سے تو یہ روایت کا حصہ نہیں تھا اسے بعد میں ایڈ کیا گیا ہے اب اگر اس کو بیان کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ توہین ہو رہی ہے یہ توہین نہیں ہے اور آگے جا کے پتا چلے گا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے فتنہ ظاہر ہوگا سے مراد یہ ہے کہ جو کام عالم اسلام میں حضرت عائشہ سے سرزد ہوئے اور جنہ کی وجہ سے اسلام میں پہلی جنگ بھی ہوئی اور جناب عثمان کا قتل بھی ہوا اور کمال کی بات یہ ہے ان ساری چیزوں کا ذکر علماء اہل سنت اپنی کتابوں میں فرما رہے ہیں اب آپ کے سامنے یہی روایت ہے اور ترجمہ ہے وحید الزمان صاحب کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سنانے کو کھڑے ہوئے تو حضرت عائشہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا اب بریکٹ میں نو نے مشرق کے لئے دوبارہ پورپ کہہ دیا تین بار فرمایا ادھر ہی سے فتنے اور بریکٹ میں انہوں نے کہا دین کے فساد نکلیں گے یہیں سے ایتان کا سر نمودار ہوگا گھر کی طرف اشارہ کیا میں نمبر ون کا جو ہاشیہ ہے وہ کیا ہے ترجمہ باب یہیں سے نکلا اکثر دین کے فساد مشرقی ممالک سے نکلیں گے دجال بھی وہیں سے نکلے گا تو انہوں نے کہا کہ دین کا فساد جو ہے اکثر مشرقی ممالک سے نکلے گا اب آپ کے سامنے کتاب ہے سُنَنُ الْوَارِدَ فِي الْفِتَنِ وَغَبَاعِلِهَا وَسَّعَتِ وَأَشْرَاتِهَا جل نمبر ہے ایک یہاں پر یہ فرماتے ہیں اِسْتَنَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اِلَى حُجْرَتِ اَعْشَةَ فَقَالَ اِنَّ الْفِتْنَا هَا هُنَا اِنَّ الْفِتْنَا هَا هُنَا مِنْ حَيْسُ يَطْلَهُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا اِلَى اب یہاں پر کچھ لوگوں نے ہماری سابقہ گفتبو میں جب ہم نے کہا کہ حضرتِ عائشہ کے گھر کی جانے بشارہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نحف کے معنی جو ہے وہ طرف کے نہیں ہوتے ادھر ادھر بات کو گھمایا اب یہاں پر انہوں نے وقائدہ لفظِ الٰہ استعمال کیا ہے کہ جو بلا شک طرف ہی کے معنی میں ہے صحیح مسلم جل نمبر چھے اور قرن و شیطان کی تفسیر اور صفحہ نمبر ہے اور باب کا عنوان ہے رسول کریم کی بیویوں کے گھروں کا ان کی طرف منصوب کرنا اور حدیث نمبر ہے عبداللہ بالعمر رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حفظہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور مشرق کی طرف اشارہ کیا فرمایا فساد اسی طرف سے جہاں سے شیطان کا قرن نکلتا ہے دو بار فرمایا یا تین بار اور عبداللہ بن سید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کھڑے تھے اگلی روایہ سیون ٹو نائن فائیو میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کے دروازے سے نکلے اور فرمایا کفر کی چوٹی ادھر سے جہاں سے شیطان کا سر نکلتا ہے یہاں پر جملہ ذرا اور سخت ہو گیا یقولو ہا ان الفتنہ ہا ہونا ہا ان الفتنہ ہا ہونا ثلاثا آگا ہو جاؤ کہ فتنہ یہاں سے نکلے گا آگا ہو جاؤ کہ فتنہ یہاں سے نکلے گا آگا ہو جاؤ کہ فتنہ یہاں سے نکلے گا حیسو یطلعو قرن الشیطان اس جگہ سے شیطان کا سینگ نکلے گا شیطان کا سینگ سے مراد ہوتی ہے گمراہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا وہی جو اوپر گزرا یہاں انہوں نے ترجمہ نہیں کیا اور یہاں پر معاملہ اور زیادہ سخت ہے کیونکہ کیا ہے ان ابن عمر قالا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بیت آئشہ فقالا راسل کفر منہاہنا کفر کا سرغنہ یہاں ہے یہاں سے نکلے گا شیطان کا سینگ اور بعد میں پھر اضافہ کر دیا گیا یعنی مشرق صحیح بخاری آپ کے سامنے ہیں اور یہی روایت 3104 آپ کے سامنے ہے کہ واضح یہاں پر ہے کہ قام نبی خطیبا فعشار نحو مسکن آئشہ فقالا ہاہنا الفتنة سلاسا من حیث یتلاؤ قرن الشیطان کے تین دفعہ آپ نے فرمایا کہ فتنہ یہاں ہے دیکھیں یہاں پر جو اصل موضوع ہے یہاں فتنہ ہے اب آپ کے سامنے کتاب ہے المصنفو لئے ابن عبی شیبہ جل نمبر ہے گیارہ اور صفحہ نمبر ہے 222 اور حدیث نمبر ہے 32980 خرج رسول اللہ من بیت آئشہ فقالا راسل کفر من ہاہنا راسل کفر من ہاہنا یعنی کفر کا سرغنہ یہاں سے ہے من حیث یتلاؤ قرن الشیطان اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا اور بعد میں پھر ظاہر ہے کہ دفعہ کرنے کے لیے اضافہ کر دیا یعنی مشرق لیکن یہ روایت کا حصہ نہیں ہے اب آپ کے سامنے اس کا ترجمہ ہے جل نمبر نو مصنف ابن عبی شیبہ اوپر وہی روایت ہے اور صفحہ نمبر ہے 602 قالا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیت آئشہ فقالا راسل کفر من ہاہنا من حیث یتلاؤ قرن الشیطان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب آئشہ اگھر سے نکلے اور کہا کہ کفر کا سرغنہ یہاں ہے اور یہی سے شیطان کا سینگ نکلے گا اب دیکھتے ہیں اور یہ ترجمہ کیا کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئشہ ام المؤمنین کے گھر سے نکلے اور ارشاد فرمایا کفر کی بنیاد تو یہاں سے ہے جہاں شیطان کے سینگ طلو ہوتے ہیں یعنی مشرق سے اب اس میں اضافہ کر دیا جبکہ یہاں پہ ان کو ترجمہ کرنا چاہیے اور یہی سے شیطان کا سینگ نکلے گا یعنی گمراہی شروع ہوگی اب ظاہر ہے وہ گمراہی سب سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ مولا امیر المؤمنین کے خلاف محاذ بنایا گیا اب آپ کے سامنے مسنت احمد ابن حنبل اور جل نمبر ہے آٹ اور حدیث صفحہ نمبر ہے 373 حدیث ہے 4751 اور یہاں پر بھی یہی والی روائج ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بیت آئشہ وقال راسل کفر منہہنا کہ کفر کا جو سرغنہ ہے وہ یہاں ہے اور یہاں سے ہے من حیثو یطلعو قرن الشیطان اور یہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا اور اس کے بعد نیچے حاشیہ لگائے حدیث صحیحن کہ یہ حدیث صحیح ہے اسی کتاب میں صفحہ نمبر 421 میں یہ والا موضوع ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بیت آئشہ فقال ان الکفر منہہنا اب وہاں پر راسل کفر ہے یعنی کفر کا سرغنہ اور یہاں پر یہ ہے کہ پورا کا پورا کفر مکمل کفر جو ہے وہ یہاں سے نکلے گا من حیثو یطلعو قرن الشیطان اور شیطان کا سینگ جو ہے وہ یہاں سے نکلے گا اور پھر حاشیہ میں ہے صحیحن موسند امام احمد بن حمل کا ترجمہ ہے جلد نمبر 3 اور یہاں پر اصل روایت ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور پھر جو ترجمہ کیا ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کو تھوڑا بہت موڑ توڑ کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا اب یہ جو ریڈ لائے ہائی لائٹ ہم نے کیا ہے یہ اصل روایت میں ہے ہی نہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا یہ اصل یہاں پر ہے ہی نہیں اگلا جملہ ہے فرمایا فتنہ یہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا یہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اپنے پاس سے ایک نسبت دے دی گئی اینن یہی موضوع صفحہ نمبر نائنٹی ون میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اب یہ بالکل جھوٹی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر نہیں ہے اور فرمایا فتنہ یہاں سے ہوگا جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے البحر الزخار المعروف ومسند البزاز جل نمبر بارہ اور صفحہ نمبر ہے سوینٹی سکس اور حدیث نمبر ہے فائف فائف ٹو ون ان النبی انہو قام اندہ باب آئیشہ اور حفظہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیشہ یا حفظہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ابو موسیٰ شک ابو موسیٰ نے اس میں شک کیا ہے فقال ان الفتنہ منہاہنا منحیسو یطلعو قرن الشیطان مرتین اور سلاسہ کہ آپ نے فرمایا کہ فتنہ یہاں ہے ان الفتنہ منہاہنا فتنہ بتعقیق یہاں سے ہے منحیسو یطلعو قرن الشیطان اور جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا یا نکلتا ہے کتنی دفعہ کا دو دفعہ یا تین دفعہ فائف فائف ٹو ٹو میں بھی یہی روایت ہے قامہ مستقبل المشرق کہ آپ نے مشرق کی جانب کھڑے تھے اندہ حجرت آئیشہ فقال ان الفتنہ منہاہنا اب دیکھیں مشرق کی جانب ان کا چہرہ ہو تو یہ الگ موضوع ہے لیکن جو آپ فرما رہے ہیں ان الفتنہ منہاہنا ہاہنا کا ہم بتا چکے کہ ہنا یہاں کے معنی میں ہے اور ہاہ تمبی کے معنی میں ہے کہ جس کے معنی ہو جائیں گے یہاں ہی سے نکلے گا یا یہاں ہی فتنہ ہے اگر دور کی جانب آپ اشارہ فرماتے تو کہتے ہنا لے گا یا ہناک یقولوہ مرتین من حیث یطلعو قرن الشیطان کہ جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا یا نکلتا ہے اخرجہو مسلم اور اب آپ کے سامنے کتاب ہے المعجم الاوسط جل نمبر سات اور صفحہ نمبر ہے ٹو فائف ٹو اور حدیث نمبر ہے سیون فور ٹو ون سمیتو رسول اللہ اندہ حجرت عائشہ یدو اللہم بارک لنا فی مدنا و بارک لنا فی ساعنا و بارک لنا فی شامنا و یمننا کیا اللہ تو ہمارے مد میں کے جو ایک پیمانہ ہے اور ہمارے سامے کے جو ایک پیمانہ ہے اور برکت دے ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں ثم استقبل المشرق فقال من حاہنا یخرجو قرن الشیطان والزلزال والفتن و من حاہنا الفدادون کہ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہاں سے نکلے گا اب کھڑے ہوئے تھے آپ مدینہ ہی میں رخ بے شک مشرق کی جانب تھا لیکن فرما رہے تھے یہاں سے نکلے گا کیا کیا نکلے گا قرن الشیطان بھی نکلیں گے زلزلے بھی یہاں سے ہوں گے فتنے بھی یہاں سے ہوں گے اور فساد کرنے والے بھی یہاں سے ہوں گے اب آپ کے سامنے کتاب ہے المخلصیات اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے حدیث نمبر 2541 میں اَنَّا رَسُولُ اللَّهُ قَالَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرَقَ اِنَّا حُجْرَةِ عَائِشَةَ اِنَّا الْفِتْنَةَ هَا هُنَا اِنَّا الْفِتْنَةَ هَا هُنَا حَيْسُ يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانَ آپ کے سامنے کتاب ہے اَمْدَةُ الْقَارِ شَرْحُ السَّحِي بُخَارِ کل جو واردات ہوئی وہ بھی اس نے نہیں کی ہے تم لوگ غلط آئے ہو یعنی وہ انکار کر رہی ہے اور انکار میں ان چیزوں کو بیان کر رہی ہے جو اس کے بیٹے کے جرائم ہیں یہی کیفیت یہاں پر نظر آتی ہے کہ جب یہ تشریف فرما رہے ہیں اس حدیث کی اَلْفِتْنَةُ هَا هُنَا اَلْفِتْنَةُ هَا هُنَا مِنْحَوَسُ يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانَ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس میپ کو ذہن میں رکھیں کہ عراق مشرق کی جانب نہیں ہے عراق شمال کی جانب ہے لیکن کیونکہ عراق میں شیعہ ہیں لیکن کیونکہ عراق میں اہلِ بیت کے چاہنے والے ہو گئے تھے ان کے اس زمانے تک تو اب انہوں نے کوشش کی ہے کہ عراق کو جو کہ شمال میں ہے اس کو مشرق میں لے آئیں یعنی پوری دنیا کی جیوگرافی الگ ہے دشمنان اہلِ بیت کی جیوگرافی بلکل الگ ہے پوری دنیا کے لیے عراق حجاز کے شمال میں ہے مدینہ کے شمال میں ہے لیکن دشمن اہلِ بیت کے نزدیک عراق مدینہ کے مشرق میں ہے یہ ہے بغضِ اہلِ بیت کا نتیجہ کہ لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے اب یہ کہتے ہیں انما اشارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ المشرق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی جانب اشارہ کیا کیوں اشارہ کیا؟ کیونکہ اس زمانے میں وہاں پر اہلِ کفر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے فتنوں کی جانب جو ہے توجہ دلائی جو وہاں سے نکلیں گے اچھا اب آپ یہ دیکھیں وہ فتنے کیا ہیں یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ پولس آئی بیٹے کو پوچھنے کے لیے تو ماں نے کہا کہ نہیں بیٹے نے میرے کل ڈاکہ بھی نہیں ڈالا اور بیٹے نے میرے فرانے آدمیوں قتل بھی نہیں کیا یہ تو کسی اور کا کام ہے اب یہ دیکھیں وہ حضرت عائشہ نے مدینہ سے شروع کیا اور مکہ میں اور مکہ سے لے کر جو ہے وہ بسرہ تک آئیں یعنی پہلے ظاہر ہے کہ جب حضرت عثمان کے قتل کے لیے کہا حسد مدینہ میں تھی اور جب وہ قتل ہو گئے تو مکہ میں تھی اور وہاں سے فوج جمع کر کے مولا امیر المومنین کے خلاف وہ بسرے میں آئیں تو اب آپ دیکھیں کہ اشارہ حضرت عائشہ کے گھر کی جانب ہے یہ انکار کر کے اس کو عراق کی جانب کر رہے ہیں اور عراق کے واقعات میں سے کیا ہے جمل کا واقعہ جبکہ وہ عراقیوں کے نہیں تھا وہ حضرت عائشہ کی وجہ سے تھا دوسرا واقعہ کیا ہے سفین کا واقعہ بھئے وہ بھی عراق میں ہوا جبکہ وہ معاویہ کی جانب سے تھا اب اس کے بعد کہتے ہیں سممہ ظہور الخبارج فی ارز نجد والعراق تو نجد سے اگر وہابیہ ظاہر ہوئی تو عموما جو وہابیوں کے دشمن ہیں وہ ان دو آخری روایات کو ان کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ اشارہ مشرق کی جانب ہے اور مشرق میں اصل میں نجد ہے نہ کہ عراق لیکن خبارج کا معاملہ بھی در حقیقت عراق سے نہیں ہے خبارج کا معاملہ در حقیقت اس کا دار و مدار بھی حضرت عائشہ پہ ہے کیونکہ عالم اسلام کی پہلی جنگ انہوں نے کی جب وہ جنگ ہو گئی تو پھر معاویہ کو موقع ملا کہ بھئی میں بھی کر سکتا ہوں جب یہ خاتون گورنر نہیں ہے وہ اتنی اچھی جنگ کر سکتی ہیں تو میں تو گورنر ہوں میرے پاس فوج ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں اور پھر اس کے بعد نوبت آئی خبارج کی تو کہا جائے گا جنگ سفین کا اور جنگ نہروان دونوں کا دار و مدار جنگ جمل پہ ہے اب اس کے بعد بدردین اینی صاحب فرماتے ہیں قتل عثمان یعنی جناب عثمان کے قتل کو بھی عراق کی جانب منصوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ مدینے میں قتل ہوئے اور اصحاب نے انہیں قتل کیا اور خصوصاً حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر ان کے قتل کے معاملے میں آگے آگے تھے اور حضرت عائشہ ان کے بارے میں فرماتی تھی اقتلو ناثل و قد کفرہ یعنی ان کے بارے میں کہتی تھی کہ اسے قتل کر دو کیونکہ یہ کافر ہو گیا ہے اور انہیں نزبت دیتی تھی ایک یہودی سے جس کی لمبی ڈاڑی تھی اور اس کا نام تھا ناصل تو بڑی عجیب بات ہے کہ تمام ان واقعات انہوں نے عراق سے نزبت دے دی اور عراق کو شمال سے اٹھا کر مشرق میں لے آئے اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اشارہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھے دلائل نبوت میں سے موجزات میں سے ہے یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ بدر الدین اینی صاحب کی وہی والی کیفیت ہے کہ جو ایک ماں کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے تمام جرائم کو بیان بھی کر دے یہ کہتے ہوئے کہ اس نے نہیں کیا یا بعض چھوٹے بچوں کو اگر آپ ایسی دیکھیں کہ یہ تم نے کیا کیا تو فوراں کہتے ہیں کہ نہیں وہ میں نے نہیں توڑا اور اس میں وہ بتا جاتے ہیں کہ انہوں نے ہی توڑا ہے تو یہاں سے آپ نے توجہ دی کہ علامہ بدر الدین اینی جو کچھ حضرت عائشہ کی جانب سے ہوا اس کا ذکر بھی فرما رہے ہیں لیکن عراقیوں پر ڈال کر اور پھر ساری دنیا کی جوگرافی سے الگ نظریہ دے رہے ہیں کہ عراق مشرق میں ہے جبکہ ساری دنیا کے جتنے بھی پڑے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدینہ کے شمال میں عراق ہے نہ کہ مشرق میں اب ہم توجہ دلائیں کہ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے حقائق کو بیان کرتے ہیں ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ توہین ہو گئی حضرت عائشہ کی نہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے مولا امیر المؤمنین جو نفس رسول تھے داماد رسول تھے بھائی تھے ان کے جان تھے ان کے اور یہ اگر نہ بھی مانے تو وہ لوگ جو ظاہری خلافت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور خلیفہ کی مخالفت کو حرام سمجھتے ہیں تو اتنی بات واضح ہے کہ حضرت عائشہ نے تیسرے خلیفہ یعنی جناب عثمان کی بھی مخالفت فرمائی اور ان کے لئے فرماتی تھیں اقتل ناصل فقط کفرہ اور نسبت دیتی تھیں انہیں ایک یہودی سے ناصل سے اور جب وہ مار دیئے گئے تو پھر انہوں نے ان کی طرفداری کا سلسلہ شروع کی اور کہا کہ آؤ علی سے انتقام لیں اور جنگ جمل کا سلسلہ شروع ہوا اور یہاں سے عالم اسلام پہلے ہی بہت خطرناک مرحلوں میں گزر رہا تھا اور ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ یہ تھا کہ رسول کے قول کو ہزیان اور بکواس کہہ کے ایک نیا مکتب اور نیا نظریہ شروع ہو گیا تھا رسول اور آل رسول کے خلاف اور در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف اور نظریاتی جنگ وہاں سے شروع ہو چکی تھی اور صحیح معنی میں گو کہ اس زمانے میں بھی جنگیں ہوتی رہیں لیکن ایک بڑے پیمانے پر جنگ مولا امیر المومنین کے خلاف لشکر کشی کی صورت میں حضرت عائشہ نے شروع فرمائی دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ تمام ادیان اور مذہب کے ماننے والوں کو علمی گفتگو کی توفیق عطا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ التحیرین